انتراشتری شیوراوتوی مہتصف دھومدھام کے ساتھ منگلوار کو راجہ مادو راو کے مندر منڈی سے شروع ہوا مہتصف میں پہلی جلیب نکلی جس کی اگوائی مکہ منتری جیرام تھاکر کے ساتھ انے گنمان یہ لوگوں نے کی احتیاسک ستھل میدان میں چلنے والے اس انتراشتری مہتصف کا ویدیوہ دروپ سے شبھارم کیا گیا پڑھل میدان میں سبھا کو سمبودیت کرتے ہو مکہ منتری جیرام تھاکر نے کہا کہ میلے اور تیوہار ہماری سمرید سانسکرتی اور پرمپراؤں کے ابین انگ تھے اور ہمارے جیون میں گہرائی سے موجود تھے انہوں نے کہا کہ منڈی شیوراوتری ایک بار ویپار اور ویپار کے لیے بھی مکہ اکرشن کا کند رہتا ہے انہوں نے کہا کہ راجی کے لوگوں کا جیون ستھانی دیوی دیوتاؤں کے اردگرد گھومتا ہے اور وہ لوگوں کے ایک پرمکھ انگ بن کے رہ گئے ہیں مکہ منتری نے کہا کہ شیوراوتری میلہ دیو اور مانووں کے ملن کا ایک بہترین ادھارن ہے جو مانو اور دیوتاؤں کا پنر ملن ہے انہوں نے کہا کہ اس میلے کے دوران آئیو جت سبھی سمہروں اور سمہروں کے دوران پرانی پرمپرہ کے انسار ہی سب کیا جاتا ہے مکہ منتری نے کہا کہ راجی سرکار نے حال ہی میں شیوراوتری میلے کو انتراثری سرکار کا درجہ دیا ہے آج ایک بارکر سے انتراثری اور شیوراوتری میلے کے شبار ہم پر ہم سب لوگوں کے ہم پر اکٹھا ہوئے ہیں میں آپ سب کو اپنی اور سے اور پورے ہماریتر میں کے سرکار کی اور سے اس افتر پر ہارترک بڑھائی اور کامنا دیتا جب ہم اندی کا شیوراوتری میلے کا ذکر کرتے ہیں سوہاں ایک روح سے بہت سمہر پرانی جو ہماری پرمپرہ ہیں ہماری سنسکتی کو مجبورت کرنے کی دشتی سے جو ہمارے بزرگوں نے قائم کی دیو سنسکتی کو ستھاپی کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایسے میلے میں لاکھت کے اس سنسکتی کو آگے بڑھانے میں جو یوگ دانتیا سوہاں بہت روح سے وہ ساری باتیں آج ہمکو سمہر کرنے کا اُسے پراتر ہوتا ہے شیوراوتری منڈی میں ہم برشل سے بناتے ہیں اور یہ میلہ برشل سے ہماری سنسکتی کو آگے بڑھانے کی دلتی سے بہت بھرکت اُن کا ہی بات ہے آج کے اس یوپ میں پریورتر ہوتا رہا اور پریورتر جس دور میں ہم بہت آگے بھی نکلتی لیکن اس کے باغور میں میں اس بات کے لیے سب ہی منڈی باسیوں کو اور خاص ہوں سے ہماری دیوی دیفتوں کے ساتھ آنے والے اور ساتھ ساتھ میں اس میلے کو سنسکتی سے جوٹ کر کے رکھ رہے والے سب ہی بھائیوں بہنوں کا اب اندر کرتا ہوں سنسکتی اگر جیوی بھی رکھ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کے بینوں کا آئیت میں مہت یاد کرتی ایک وقت یہ میلا ہمارے بیپار کا بھی بہت بڑے ایک مادھن ہوتا تھا منڈی کے سی بھائی کے میلے میں دور دور گاؤں گاؤں سے لوگ اٹھ کرتے آتے تھے اور اپنے آورشک سامان کو خریدنا ہوتا تھا ان کو وہ خرید کر کے لیے جاتے تھے آج بھی قائم ہے لیکن اب ہم اس میں انتر تھوڑا یہ ضرور محسوس کر رہے ہیں کیونکہ لوگ تو ہے وہ بیپار کی جشتی سے آپ میلا دیکھنے کے لیے کم آتے ہیں کیونکہ بیپار تو ہے وہ گاؤں میں پہنچ گیا سڑکے گاؤں میں پہنچ گئی صورت ہے گاؤں میں پہنچ گئی اور تو ایک وقت گاؤں میں جو چیزیں نہیں اپلک ہو پاتی تھی آج وہ آسانی سے گاؤں میں اپلک ہو رہی ہیں اور جس کے کارک کس پر کارکی تو میلے میں ہم جو بھی یہاں پر آتے ہیں اس میں بیپار کے بہت کمی ضرور ہم نے دیکھی لیکن اس کے باتوں میں مجھے اس باتیں خوشی ہے بیپار کم ہو یا زیادہ ہو بہت محطوں کا بشاہ دی لیکن اس کے بعد ان محطوں کا بشاہ دی یہ ہے یہ میلہ ہماری سسکتی کو سجو کر کے رکھتا ہے جہرم ٹھاکر نے کہا کہ حال ہی میں پلواما آتنکی حملے سے پورا دیش ستمب ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری کے ستھر اور مجبوط نرنے میں راستے نے پاک ادھکرد کشمیر میں چلائے جا رہے آتنک وادی شیوروں پر سرجکل سٹرائکر کے پاکستان کو واسطہ میں ساودھان کیا ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری کی کوٹ نیتک اچھا شکتیوہ گتی شیلتہ نے یہ سنشت کیا ہے کہ بھارفی پائلٹ ابینندن کو ترنت پاکستان سینہ دورہ دیش کو سونپا گیا انہوں نے کہا کہ دربھاگے پورن ہے کہ کچھ بپکشی نیتہ پورے ماملے پر راج نیتک کر رہے ہیں جو کی انوچیت ہے وہی مکہ منتری نے کہا کہ ورطمان راجے سرکار کے ایک ورش کے کارکال نے راجے کے سنتولن اور نیائے سنگت وکاس کو سنشت کیا ہے انہوں نے کہا کہ راجے سرکار اس ایک سال کے دوران وکاس کو مانویے چہرات دینا سنشت کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ منڈی کو پریٹنسل کے روپ میں وکشت کرنے کا پریاز بھی کیا جائے گا ساتھ ہی شہر میں ایک بڑی کرتم جھیل کا بھی نرمان کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ گھاٹوں کو وکشت کیا جائے گا اور ویاس آرتی کی اوہدھارنا پیش کی جائے گی اس کے علاوہ منڈی میں شیو دھام کو بھی وکشت کیا جائے گا تاکہ اسے پریٹکوں کے لیے اکرشن بن سکے اور مجھے اس بات کا سنتوش ہے کچھ دنوں کے بشتات جب صبح ہوتے تو خبر دیکھی کہ بھارت نے بھارت کے اندر ان مقربادیوں کو نہیں مارا جا کر کے پاکستان کی سیمہ کے اندر جا کر کے بیوکے بیوکے اور بیوکے کے ساتھ پاکستان کی سیمہ دہلک سکتی وہاں جا کر سکتی سرجکر سپرائی کر کے اندر کو بھارت جہاں وہ بڑی شرنطر کی جاری کر دیتے یہ بھارت تیتنا بڑا دیش تھی اور بھارت کی دھر جب پر اس مرکاس اندرباد کو کر دیتے وہ پنپنے کے لیے اُٹ کو بڑھانے کے لیے پاکستان ہمیشہ سے پھلیاں کاک کر رہا ہے ہم کہتے جا رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں ہوئے اور ایسی پرسطیق میں مجھے رکھتا ہے کہ ہمارا نیٹک ٹائٹ تو ہے کہ آج کیسے افسر پر ہم کو اپنے دیش کے یشت سوی پردھان منتری نریندر بھائی موضی جی کا دھنے وال کرنا چاہیے اب آپ بھارت میں ایسا ہی سپوک اس بیگ کو دیا جس نے ایک پاک نہیں اگر اوڑی میں اگر پاکستان کے لوگوں میں آگر جو بربادی میں ہمارے سینگو کو نیند میں سوئے ہوئے نیند میں جو ہے وہ ان کو شہین کر دیا انہوں پر گولیا پرسا دیا اس کا جواب دی پیوں کو اس کے دھرتی میں جہاں پر وہ بربادی ٹیمپ میں تھی کہ وہاں پر ان کو ان وہاں پر سرجی کر سٹائے کر کے جو ہے ان کو جو جیس پرکار سے ان کو جواب دینا تھی وہ جواب کیا اور ہم اس پاکستان کا سنتوش ہے کہ دوسرا جو آپ اس باشا میں دینے کیا شکتہ تھی وہ بھی کیا دیا ہمارا ڈیر کمانڈر ابھی نندر پاکستان کی دھرتی پر پاکستان کا جہاں گرانے کے بعد وہاں پر گر گیا تھا پاکستان نے دھیرہ بندی بنایا ہو لیکن ہم گھنیا بات کرنا چاہتے ہیں بادھان منتری مرنڈر بھائی موڈی دی کا اور انہوں نے پاکستان کی بادھان منتری کا بار بار سندیش آنے کے باتوں کی بات کا میں چاہیئے ہمیں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے دیش کے باتان منتری نے کہا کہ میرا دیش جس دول میں سے اس کو گزر رہا ہے ایسی پرسیدی میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کیا دیا پہلے ابھی نندر کو ہندوستان بھی دیئیے اس کے بعد بات کی بات ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے اوپر اس پرکار سے آتراشتی اس پر کا ذواب ڈالا اور کہا کہ اگر ابھی نندر واپس نہیں کیا دیا تو پاکستان کھامیازہ بھکتنے پر بھی کیا دیا اسے پور مکھے منتری نے پرسید مہدو رائے مندر میں شردہ سمن ارپیت کرنے کے بعد راجہ مہدو مندر سے شروع ہونے والے شیوراتری میلے کے پرم پراغت شعبہ یاتر میں بھاگ لیا اور پڑڑل میدان میں اس کی سماپتی ہوئی مکھے دیوتا مہدو رائے نے ستانی دیوتاؤں کے جلوس کا نیترت بھی کیا وہیں جلوس کے دوران ستانی لوگوں نے اپنے رنگ برنگے پریدھن میں سجے دھجے جلوس کو نکالا اور ستانی دیوتاؤں کی پالکی کے ساتھ بھی روانہ ہوئے اور پڑڑل میدان تک مارچ کیا جلہ کے لگ بھگ سبھی کونوں سے دو سو سولہ دیوتا پرم پراغت شعبہ یاتر میں بھاگ لینے پہنچے تھے